مینٹل ہیلتھ کے لیے ایکسسائز ضروری ہے اور فیزیکل ہیلتھ کے لیے کلین ایٹنگ چیم میرے لیے زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے اور ڈائیٹ بہت ایزی مطلب بنانے میں کچھ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے بس آیا اور کھا لیا میں نے ڈائیٹ پلان لیتے ہوئے صرف اپنی ڈائیٹیشن کو ایک بات کہی تھی کہ میں سب کچھ کھا لوں گی لیکن میں ڈائیلی کے لیے کچھ بھی کک کر کے نہیں کھاؤں گی بس پہلے سے میرے پاس جو بنا ہو میرینیٹ ہو اور مجھے اس کو دوبارہ سے زیادہ کک نہ کرنا پڑے بس اس طرح کا مجھے پلان چاہیے جو کہ ایزی بھی ہوتا ہے میں نے بہت سے ڈائیٹیشن کو دیکھا ہے میرے جو جیم انسٹرکٹر ہیں وہ بھی جو پلان دیتی ہیں وہ ڈائیلی چینج ہوتا ہے مطلب بریک فاسٹ لانچ اینڈ ڈینر ڈیلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے جو کہ منیج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے یہ کیسے ڈائیٹ پلان کو فولو کیا جا سکتا ہے بھر اینی ہاؤ کل میرا پلان ہے کہ میں ڈائیٹیشن کے پاس جاؤں میں اپنا وی ایم آئی ٹیسٹ کرواؤں میں اپنا ریزلٹ دیکھوں کہ کیا ہوا ہے جو بھی ہوا ہوگا اچھا ہی ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا باہر گئی آج اسلام بات جانا تھا مجھے میٹنگ کے لیے اور وہاں پہ حالات اتنی برے تھے فوجی فاؤنیشن سے میں واپس آگئی اس لئے کہ ٹرافک جیم تھا وہاں پہ جی ٹی روڈ کلوز تھا آج پنجاب گروپ آف کالجز کے سٹرائک کے وجہ سے اور بیسے تو الٹرنیٹیف روٹ تھا میرے پاس پیڈ اپڈیو ڈی کا لیکن میں نے اتنی ضرورت محسوس نہیں کی کہ اتنا لمبا چکر لے کے میں دوبارہ وہاں پہ جاؤں اور پھر اسلام بات جاؤں اور اسلام بات کے بھی حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں کل بھی ایگس پروٹیسٹ کی کال ہے یہ کیا ہوتا جا رہا ہے دیلی دوسرا یہ کہ میرے ہزبنڈ بھی آفیس گئے تھے مورننگ میں اور میں نے ان سے یہی کہا میرا ارادہ تھا کہ میں اپنا آفیس اسلام بات میں رکھوں اس لئے کہ میرے ہزبنڈ ڈیلی اسلام بات جاتے ہیں صبح اور مجھے بھی یہ تھا کہ میں اسلام بات جایا کروں لیکن میں نے انٹینشلی اپنا آفیس اسلام آر شیف نہیں کیا بلکہ اپنے گھر کے پاس لیا کہ میرے لئے ایزی ہو میں مس گھر آ جائے کروں جتنا ٹائم بھی میں فری ہوں میں فوراں سے گھر آ جاتی ہوں اور دن میں کبھی کبھی میں پانچھے چکر بھی لگاتی ہوں آفیس کے سپیشلی جو نیکس کمیگ منز نومبر ڈیسمبر میں میرے آفیس کی روٹین ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوگی اور میں تقریباً رات کو بارہ ایک دو بجے تک بھی آفیس میں بیٹھتی ہوں اس لیے کہ میرے ہسپنڈ بھی اس ٹائم پہ ہوتے ہیں اور ایدھر وائس بھی کوئی ایشو نہیں ہے اس کے بعد میں آفیس آگئی باقی کام کیے اور مجھے کچھ یوٹیوب فولورز کی ایمیلز آئیں ان کو ریپلائے کیا اور ان کے ساتھ کانٹیکٹ بھی کروں گی ویکنڈ پہ ایڈوائیس کے لیے مجھے لگتا ہے جتنا میرے پاس نالج ہے جتنا میرا ایکسپیرینس ہے اس کے اکورڈنگلی میں ابھی تک ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہوں اس لیے کہ یوٹیوب صرف میرا میڈیم نہیں ہے جن لوگوں کے لیے یوٹیوب ارننگ کا میڈیم ہوتا ہے وہ اس کو سالسال لے کے چل رہے ہوتے ہیں لیکن اس ویٹ لاؤ سیریز کے بعد انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ میں آن لائن جو سکلز ہیں سٹیپ پائی سٹیپ کہ آپ کیسے جوائن کریں اور آپ کیسے کام کریں بیسک آسان طریقے کے ساتھ جو فرسٹ فرس ٹیپس ہوتے ہیں ان کو میں سب کو ایکسپیرین کرنا شروع کروں گی تھا کہ آپ سب کے لیے آسانی ہو اس لیے کہ اگر میرا میڈیم ہوتا ہے یوٹیوب ارننگ کا تو میں دیفنیٹلی اس پہ کام کر رہی ہوتی لیکن ابھی میں ظاہر ہے میں نے اپنے بزنس کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے اور یہ ریلی ویری ٹاف بساہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ میں گھومتی پھیتی رہتی ہوں یا گھر پہ ہوتی ہوں لیکن میں ٹوینٹی فور وائز سیون ایون میڈ نائٹ بھی اٹھ اٹھ کے دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ میرے گروپس میں میسیجز نہیں آ رہے یا سٹاف کی کوئی بھی مسئلے ہوں یا انٹرنیٹ کے ایشیوز ہوں یا میٹنگز اور سیمینارز ہوں اس کے بعد میں گھر آگے میں نے لنچ کیا اور جم چلی گئی جم کے لیے میں نے اپنی ڈائیٹیشن سے انسٹرکشن نہیں لی تھی کہ میں نے کون کون سے سپیسفک ایکسرسائزز کرنی ہے لیکن اوویسلی مجھے خود بھی آئیڈیا ہے کہ کیا چیز اچھی ہے اور کس طریقے سے کرنی ہوتی ہے دو جم والوں کا یہ بزنس ہے اور وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کی باڈی جلدی سے ٹون ہو جائے آپ کا فیرز جلدی سے بہن ہو جائے اور آپ ان کا جم چھوڑ دیں بھائی اٹھ اوکے کل میں اپنی ڈائیٹیشن سے پوچھوں گی کہ میں کیسے سپیسفک ایکسرسائزز کر سکتی ہوں آپ کے ساتھ بھی میں یہ شیئر کروں گی اس لئے کہ میں نے ابھی تک ایڈوائیز نہیں لی تھی میں تو جم سے واپس آگئی اور یہ کیٹ ابھی تک سو رہی ہے دنر میں میں چکن سوپ لے رہی ہوں بھوک مجھے پتہ نہیں کیوں نہیں لگ رہی ہے لیکن میں ویسے ہی کھا جا رہی ہوں مجھے صبح بھی فیل ہوتا ہے کہ مجھے بھوک بھوک نہیں لگ رہی لنچ بھی میں کرنے کے لئے آتی ہوں گھر تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے پھر بھوک نہیں لگ رہی اور دنر اتنے ایکسرسائز کرنے کے بعد بھی مجھے لگتا ہے کہ مجھے بھوک نہیں لگ رہی کل میں اس کے بارے میں بھی پوچھوں گی کہ مجھے ہوا کیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ میری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوئی نہ اور پھر بھی میں ایڈیشنلی کھا رہی ہوں تو یہ میری ڈائیٹیشن نہیں مجھے بتا سکتے اس کے بعد میں مگنیزیم دھوں گی اور سو جاؤں گی